سو یہاں پر بات کریں گے ریتن انڈیا انٹرپائزز کے بارے میں لاسٹ ریتن انڈیا کو بھی تقریباً دو پسند کی تیزی دکھائی دی اب ریزلٹ کا سیزن چل ہویا ہے اور یہاں پر ریتن انڈیا انٹرپائزز سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہماری بڑھ چکی ہیں پچھلے پانچ دنوں میں ساڑھے سات پسند کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں تین ساڑھے تین پسند کی تیزی چھے منت میں سولہ پسند کے پوزیٹیوی ریٹن سٹاک نے نکال کے دیئے ہیں اگر میں یہاں پر سیدھا کوارڈر آن کوارڈر پسند کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دسمبر میں جو سیلز ہوئی تھی کمپنی کی وہ تقریباً تقریباً 1,654 کروڑ کے راؤنڈ ہوئی تھی جو کہ پچھلے کوارڈر اور پچھلے سال دونوں سے ہی کافی زیادہ نکل کے آئی تھی نور آرڈ کمپنی کے ایکسپینس بھی اسی حساب سے ہو گئے وہ تھے کمپنی نے بہت زبردست پروفیٹ نکالا تھا تو کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ ہو گیا تھا 187 کروڑ جو کہ پچھلے سال 35 کروڑ کے لاؤس میں تھی تو لاؤس سے پروفیٹ میں آنا یہ بڑی بات تھی اور پروفیٹ کے بعد کمپنی نے اتنا چا گروہ کیا دین یہاں پر میں بات کروں سیدھا پروفیٹ ہے لاؤس کے بارے میں تو اس سے پہلے کمپنی کے بارے میں زارا جو سیلز ہیں وہ ہے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی تو ڈائریکٹ انہیں پیسہ نہیں آتا تھا وہ سارا پیسہ آتا تھا ادھر انکم ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ادھر انکم ان کے لاؤس ہو گئے اور ادھر انکم انہوں نے پروفیٹ نکال لیا تو وہاں پر وہ چیزیں بدل گئی اور کمپنی نے جب ریولٹ کو اکوائر کیا تو ان کی جو مارچ دوہزہ تیس کی سیلز تھی وہ چار آزار ایک سو چوبیس کروڑ کے راہو نکل کے آتی جس میں سے کمپنی کا چار آزار تریاسی کروڑ کا ایکسپینس تھا ادھر انکم میں کمپنی نے کچھ خاص نہیں نکالا تو پروفیٹ اور لاؤس کی بات کی جائے تو پہلے کمپنی لاؤس میں بھی تھی اور کمپنی ایک تیم پر تیرہ سو آٹھ کروڑ کے لاؤس میں بھی تھی فائنلی کمپنی کا لاؤس جیرا ہوا اور پروفیٹ بھی جیرا ہوا اور پھر کمپنی نے پانسو پچھونٹا کروڑ کا پروفیٹ کیا لاؤسٹ یئر کمپنی نے دو سو چھ ایسی کروڑ کا لاؤس دکھایا اور ابھی کمپنی تقریباً چار سو کروڑ کے آس پاس پروفیٹ دکھا سکتی ہے کرنٹلی تین سو ستر کروڑ کے آس پاس یہ چلی ہوئی ہے اگر میں انویسٹرز کی بات کروں تو یہ میرا وان آف تا فیورٹ سٹوک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر 75% کے راؤنڈ پرموٹر ہولڈنگ ہے جتنی کی میکسیموم ہو سکتی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایف آئیس نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے ایف آئیس نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے ڈیئے نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے اور ادر کی بھی یہاں پر 0.10% کی ہولڈنگ ہے جو کی ابھی پتا نہیں ہے اور جسے ساب سے انہوں نے پی ایل ایس کیمز کا فائدہ اٹھایا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کافی زیادہ انہیں سپورٹ کیا ڈرونز میں بھی تو اس حساب سے میں 100% شہر ہوں کہ کمپنی کے ریزلٹ بہت زبردستان ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ریزلٹ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تک کہ کوئی بھی ایمپورٹنٹ اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو ابھی کل دوستوں باس اتنایی